سرزمین پاکستان کا صوبہ خیبر پختن خوا جہاں تھے کبھی بارتھی، ہند بارتھی اور کاشان حکمرہ آج کھلتا ہے باب، ایشیا کے قدیم ترین شہر کا آئیے کرتے ہیں سفر ذرا پشاور کا مصدقہ تاریخ میں اس شہر کا نام تھا کبھی پورش پورا دوسری صدی عیسوی میں وستی ایشیا کا توچاری قبیلہ کچھ عرصے کے لیے یہاں کا حکمرہ رہا آج پشاور پورے صوبے کے حکومتی امور کا شہنشاہ ہے تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ آج یہ شہر ترقی کا بھی ایک جہاں ہے تاریخ کے اوراک کو ذرا پلٹیں تو یہاں کبھی ہوا کرتے تھے بھلوں اور پھولوں کے باغات تبھی تو آج بھی پھولوں کے شہر سے مشہور لکھی جاتی ہے اس کی ہر بات اس شہر کو زلہ کی ایک ہزار سال پرانی تاریخ کا آئینہ دار ہے یہاں کا قصہ خانی بازار اسی بازار کی سبز چائے پیے بنا نہیں رہا جاتا اسی چائے کو مقامی زبان میں ہے پشاوری کہوا کہا جاتا انیس سو پانچ میں اٹھایا گیا برطانوی حکومت کی جانب سے جو آسن قدم وہ تھا یہاں پر تعمیر کروایا جانے والا پشاور میوزیم اس میوزیم کو وکٹوریل ہال بھی کہا جاتا ہے جس میں چودہ ہزار کے قریب قدیمی چیزوں کا نظارہ کیا جاتا ہے خوبصورتی میں جس نے خاسی پائی ہے شہرت وہ ہے یہاں کی محابت خان مسجد اس کی تاریخ کو پڑھا اس لیے جاتا غور سے ہے کیونکہ اس کی تعمیر کو مانا جاتا مغنوں کے دور سے ہے یہاں ہے تاریخ کا ایک سے بڑھ کر ایک شہکار اجب حسنو جلال رکھتا ہے اس شہر کا کلا بالا ہزار موسیقی وہ جہاں قدیمی فن کی بھرمار دکھائی دیتی ہے یہاں کے سیٹھی ہاؤس میں پرانے آرٹ کی ہر چھلک دکھائی دیتی ہے خوشیوں اور امنگوں سے بھرا یہ شہر ہے دریائے کابل پہ ہوتی یہاں کشتی میں سیر ہے یہاں تعلیم کا خاصہ بلند میار ہے یہاں سکول کالجز اور یونیورسٹیز کی تو بھرمار ہے رب کے نیک بندے یہاں بھی ہوئے آشکار جس کا سبوت ہے یہاں رحمان بابا کا مزار جہاں کبھی تاریخ ملتی بدھمت اور کشانوں کی ہے آج وہیں پہ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے یہاں کے مکینوں کی اپنائیت کا کوئی حساب نہیں یہاں کی پشاوری چپل کا تو جواب نہیں یہاں جمرود روڈ پر واقعے انڈسٹری جو چھ سو فیکٹریوں کے ساتھ لا رہی ہے ملکی معیشت میں بہتری اس شہر سے بھی منسلک ہے سارا جہان دنیا کے ہر کونے تک جہازوں کو لے جاتا ہے یہاں کا بینالکوامی ائرپورٹ پاچا خان یہاں کے لوگ بھرتے ہیں ہاکی سکواش کریکٹ اور والی بال جیسے کھیلوں کا دم جس کے لیے مشہور ہیں یہاں پشاور سپورٹس کمپلیکس عرباب نیاز اسٹیڈیم اور قیوم اسٹیڈیم فلمی دنیا کی بہت سی مشہور شخصیات کا یہ گھر ہے دلیب کمار کپور خاندان اور شارو خان جیسے فنکاروں کا یہی آبائی شہر ہے یہاں کے کھانے تو واقعی لا جواب ہیں نمک منڈی کے کھانے ٹکہ کباب اور زبان پر راج کرتے یہاں کے چپلی کباب اب اتنا کچھ جاننے کے بعد بنتا ہے نا سفر تو چلیئے آجائیئے پیجابر موسیقی بھلی 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 موسیقی موسیقی